جمہور کشمیر میں اب صرف راجوری انتناک پارلیمانی سیٹ پر الیکشن ہونے ہیں اس سے پہلے جب ہم آپ سے بات کرتے تھے تو زیادہ بات نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے حوالے سے ہوتی تھی یعنی محترمہ محبوبہ مفتی اور میاں الطاف صاحب اپنی پارٹی نے اپنا امیدوار یہاں پر ضرور اتارا تھا لیکن اس امیدوار کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ اپنی پارٹی یہاں پر اپنا اتنا بڑا وجود نہیں رکھتی کہ اتنے بڑے الیکشن میں وہ بڑی تعداد میں ووٹ لے سکے یا ان دو بڑے کھلاڑیوں کے بیچ میں کھیل کر میٹ جیت پائے اور یہ دس دن پہلے کی بات ہے کہا یہ جاتا تھا کہ اپنی پارٹی تب ہی اس الیکشن میں آ سکتی ہے یا ان دو کا مقابلہ کر سکتی ہے جب بھارتی جنتا پارٹی اپنی پارٹی کی حمایت کریں یہ باتیں تب سے چل رہی ہیں جب بھارتی جنتا پارٹی نے اپنا امیدوار یہاں سے کھڑا نہیں کیا تھا اور کہا جاتا تھا کہ بھارتی جنتا پارٹی اپنی پارٹی کی حمایت کر رہی ہے لیکن بھارتی جنتا پارٹی کی جانب سے کوئی بھی اس طرح کی اوفیشل اسٹیٹ میں نہیں آئی تھی ابھی تک نہیں آئی ہے لیکن چیزیں اب ذرا تبدیل ہونے لگی ہیں جس تیزی کے ساتھ اور جس شدت کے ساتھ بھارتی جنتا پارٹی اس الیکشن میں اپنی پارٹی کے لیے ووٹ مانگ رہی ہے کمپین کر رہی ہے اب حالات ذرا بدلے بدلے لگ رہے ہیں پہاڑی جتنی بھی لیڈرشپ بھارتی جنتا پارٹی کے اندر ہے وہ جیتور کوشش کر رہی ہے کہ اپنی پارٹی کے زفر اقبال منحاص کو زیادہ سے زیادہ ووٹ دلوایا جائے آپ راجوری چلے جائیں وہاں پر جو بھارتی جنتا پارٹی کے اندر پہاڑی لیڈرشپ ہے وہ بھی محنت کر رہی ہے جو گجر لیڈرشپ ہے وہ بھی محنت کر رہی ہے پنچ کی طرف آتے ہیں پنچ میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے بھارتی جنتا پارٹی کے یہاں کے مقامی لیڈر دن رات ایک کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ جمہو سے بھی بڑے چہرے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں سچ جمہو سے ہی نہیں بلکہ ہندوستان بر سے مختلف ریاستوں سے بھارتی جنتا پارٹی کے امیل ایز یا بھارتی جنتا پارٹی کے بڑے لوگ یہاں پر انچارج بنائے گئے ہیں اور ہر اسیمبلی کانسیچونسی کے اوپر ایک بڑے چہرے کو بٹھایا گیا ہے ڈاکٹر نرمل سنگھ یہاں کئی دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں پر پارلیمنٹ کھٹانا صاحب یہاں پر ہیں درخشاں درابی دو بار یہاں پر چھکر لگا چکی ہیں بھی راجوری پونچ کے دورے پر تھے پھر انتناک کی طرف گئے تو بھارتی جنتا پارٹی بہت محنت کر رہی ہے اتنی محنت کی امید بھارتی جنتا پارٹی سے نہیں تھی لگتا یہ تھا کہ باہر باہر سے میٹنگز بند کمروں میں کر کے یہ کہا جائے گا کہ آپ ووٹ کریں اپنی پارٹی کو لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے اب بہت ساری جگوں پر ایک طرف بھارتی جنتا پارٹی کا جھنڈا ہے دوسری طرف اپنی پارٹی کا جھنڈا ہے ایک طرف بھارتی جنتا پارٹی کا کوئی بڑا چہرہ بیٹھا ہے دوسری طرف اپنی پارٹی کا بڑا چہرہ بیٹھا ہے بیشتر ایسی جگوں پر بھارتی جنتا پارٹی میٹنگز کروا رہی ہیں جہاں اپنی پارٹی کے امیدوار زفر اقبال منحاص پہنچ رہے ہیں اور ووٹ مانگ رہے ہیں یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اب زفر اقبال منحاص بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنی بڑی تعداد میں پہاڑی بھارتی جنتا پارٹی کے کہنے پر اپنی پارٹی کو ووٹ کرے گا کیونکہ جب بھارتی جنتا پارٹی نے اپنا امیدوار یہاں سے کھڑا نہیں کیا تھا تو کئی پہاڑی بڑے رہنماؤں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی میڈیا پار آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پارٹی کی سپورٹ نہیں کریں گے بھارتی جنتا پارٹی کی سپورٹ کرتے تو انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا ہے آگے جب بھی بی جے پی کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا تو ہم اس کی حمایت کریں گے لیکن اپنی پارٹی کی حمایت نہیں کریں گے لیکن دبے لفظوں میں بھارتی جنتا پارٹی اس سے پہلے اپنی پارٹی کی حمایت کے لیے کہتی رہی ہے لیکن دبے لفظوں میں بند کمرو کی میٹنگز میں لیکن آپ پچھلے دو تین دن سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جلسے ہو رہے ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں اور ایک ہی سٹیج پر بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر بھی ہیں اپنی پارٹی کے لیڈرز بھی ہیں اور ایک طرف بھارتی جنتہ پارٹی کا جھنڈا ہے ایک طرف اپنی پارٹی کا جھنڈا ہے ایناؤنسمنٹ ہو رہی ہیں گاڑیوں سے اور گاڑیوں پر بی جے پی کا بھی اور اپنی پارٹی کا بھی جھنڈا لگا ہوا ہے اور ابھی پانچ دن باقی ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی جی توڑ کوشش کر رہی ہے کہ ووٹ مانگے جائیں اپنی پارٹی کے لیے اپنی پارٹی کو یہاں پر مضبوط کیا جائے لیکن رہیں آسان نہیں ہیں دیکھتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کتنی محنت کرتی ہے اور یہ جو محنت اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی یہاں پر کر رہی ہے اس مح محنت کا پھل اپنی پارٹی کو کتنا ملتا ہے اور اپنی پارٹی اپنے لیے کتنا ووٹ پٹور سکتی ہے اور کیا اپنی پارٹی پچیس تاریخ تک اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ پائے گی کہ بڑی تعداد میں ووٹ ملیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جو امیدیں ہیں کہ اپنی پارٹی کو جتانہ ہے وہ امیدیں پوری ہوں لیکن سفر آسان نہیں ہے بی جے پی محنت تو بہت کر رہی ہے